السلام علیکم گائز آج میں آپ لوگ کے ساتھ جس ٹیبلٹس کی ریویو شیئر کرنے والی ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہے پریڈنی سیلون ڈسپرسیبل ٹیبلٹ امنا کارٹل امنا کارٹل ٹیبلٹ 10 امجی یہاں پہ اویلیبل ہے اس کے ڈیپرنٹ ڈوزز اویلیبل ہے جسی کہ 5 میلی گرام 10 میلی گرام 15 میلی گرام اور اس کے ساتھ 30 میلی گرام بھی اویلیبل ہے یہ ٹیبلٹس ہمارے ساتھ پریڈنی سیلون ہے یعنی یہ سٹیرائیڈ ان نیچر ہے اور ڈسپرسیبل ٹیبلٹ ہے اب سٹیرائیڈ ان نیچر وہ ٹیبلٹس ہوتے ہیں جو کہ ایمون سسٹم کو سپریس کرتے ہیں تو جب بھی کسی کو آٹو ایمون ڈیسارڈر ہو جیسے کہ ریومٹائیڈ آرٹرائٹس ہو گیا ریومٹائیڈ آرٹرائٹس ایک ایسارڈر ہوتا ہے جس میں انسان کی جوائنٹس میں جو ایمون سسٹم کے سیلز ہوتے ہیں جو ہولی ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے باڈی میں انسان کی جوائنٹس میں فین محسوس ہونا سجن محسوس ہونا یہ سب ہو جاتا ہے تو اس دوران ہم اس کو ایک ٹیبلٹ بھی ڈیلی یوز کریں تو ہماری باڈی میں جو ریومٹائیڈ آرٹرائٹس کی ڈیزیز ہے وہ تڑھا کم ہو جاتا ہے یعنی ایمون سسٹم سپریس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ریومٹائیڈ آرٹرائٹس ٹریٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ دیکھ جائے تو پلسکلورسز یہ ایک برین کی ڈیسارڈر ہوتی ہے جس کے لئے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سی او پی ڈی آپ لوگ جانتے ہوں گے سی او پی ڈی ٹی کے تو اس کے لئے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اگر اس کی سائیڈ اپکٹ کی ہم بات کریں یا کنٹر انڈکیشن کی بات کریں تو جب بھی کسی کو فنگر انفیکشن ہو تو اس دوران اس نے بلکل بھی اس کی یوز نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو الرجی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو تب بھی اس نے چھوڑ نہیں ہے اس کو یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سیویر الرجی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی طبیعت بہت حراب ہو سکتی ہے اگر کسی پہ اکنے آ رہی ہے کیونکہ یہ سٹرائیڈ ان نیچر ہے تو سٹرائیڈ ٹیبلٹ زیادہ تر سکن کو بھی حراب کر سکتی ہے تو اگر کسی کو اکنے آ رہی ہے تو اس دوران بھی اس نے چھوڑنا ہے اگر کسی کو مسل ویکنس محسوس ہو رہا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس ٹیبلٹ کی وجہ سے اس کے کانی کی وجہ سے جو سائیڈ اپکٹ شو ہو رہے ہیں تو نین نہ آنا مسل ایک ہونا مسل پین ہونا مسل ویکنس ہونا الٹی وغیرہ آنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کیا ہوتی ہے ویڈ گین ہونا ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے نا یہ اس کے سائیڈ اپکٹس ہیں تو اگر یہ سب محسوس ہو رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک پرسکرپربل یعنی یہ پرسکرپشن میں ملی ہوتی ہے ٹیبلٹس ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر بھی پرسکرائب کرتی ہے بہت اچھے ٹیبلٹس ہیں راتو ایمون ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لئے بہت سارے ڈیزیز کو یہ ٹریٹ کر دیتی ہیں تو جتنی بھی میڈیسن سے اس کو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق یوز کرنا ہے یہ ویڈیو جسٹ ایجوکیشن پرپس کے لئے تھے جتنی بھی میڈیسن ہے اس کو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق یوز کرنا ہے اور اسپیشلی فرگننسی کے دوران کسی بھی میڈیسن کی یوز خود سے نہ کرے کہ ہر ایک میڈیسن کو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق یوز کرے تو چلو امید ہے کہ آپ لوگ کوئی اس کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی کوئی کوئیسٹن کمیلکیشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ